لوگوں کے درمیان افتلاف کیوں ہوتا ہے؟ اکثر وہ بیستر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں فرمان پڑھتے ہیں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر رشاد فرماتے ہیں وَمَخْتَلَفْتُم مِّن شَيِّن فَحُقْمُهُ إِلَى اللَّهِ دوسرے جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَخْتَلَفْتُم مِّن شَيِّن فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ کہ اے لوگوں جب آپ کو آپس میں افتلاف ہو جائے تو فوراً آپ لوٹو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی طرف لیکن آپ افتلاف کیوں ہوتا ہے؟ افتلاف تو اس بات پر ہوتا کیوں کہ یہ آخری امت ہے اور یہ پیشنگوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیت سے پہلے چودہ سو پنٹالیس سال پہلی کی بات جو نشانیاں بتا دیئے ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج معاشر اور سماج میں وہ بلکل واضح ہے بلکل نمائیہ ہے بلکل آیا ہے اس میں کوئی بھی شک پہشبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں لیکن افتلاف کیوں ہے؟ سب کے پاس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کی بہترین کتاب عظمت والی کتاب فضیر رفت والی کتاب شفا کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے لیکن افتلاف اس بات پر ہوتا ہے تو شاید کچھ لوگ کتاب یعنی کتاب اللہ جو اللہ تبارک و تعالی کی بہترین افضل کتاب ہے قرآن مجید اس کی تشریح اس کا ترجمہ پڑھ کر پھر عمل کرتے ہیں اور کچھ لوگ قرآن مجید کی نہ تفسیر پڑھتے ہیں نہ تشریح پڑھتے ہیں نہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور دوسری دوسری بات یہ ہے کہ افتلاف کیوں ہوتا ہے؟ کچھ لوگ برک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ پر اور ان کے صحابہ کے کہنے پر زندگی پہ اثر کرتے ہیں عمل کرتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ جہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے اس کو ٹھکراتے ہیں اور جو اماموں کی بات آتی ہیں اس کو اپناتے ہیں حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام خود کہہ رہے ہیں کہ اذا صحیح الحدیث وہ مذہبی جہاں پر ہماری حدیث ہماری بات تقراؤ کرے گی نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ساتھ اس ہماری بات کو ہماری حدیث کو آپ دیوار کی طرف پھیک دینا اور نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنانا اور جہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہاں پر تمام باتوں کو رد کیا جائے گا اور جہاں پر قرآن مجید کی بات ہو جہاں پر قرآن مجید کا فرمان ہو وہاں پر بھی تمام اماموں کی تمام محدثین کی بات کو الگ رکھ دیا جائے گا اس لئے تاکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب اس بات کو ہم سمجھیں گے اگر پوری کائنات میں تمام مسلمانوں کے پاس بہترین کتابیں وہاں قرآن مجید اس کے بعد فضیلت جو دی گئی ہے وہاں صحیح بخاری صحیح مسلم جب ان قرآن کو بھی ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں بخاری اور مسلم کو بھی سائیڈ میں رکھتے ہیں اور ہمارے جو محدثین ہے یا علواء اکرام ہے یا اس کے علاوہ امام ہے ان کے کتابوں پر ہم ان کو نوٹ کرتے ہیں لیکن جہاں پر صحیح ترجیح ہے وہ بخاری مسلمی جہاں پر صحیح ہے وہ قرآن مجید میں ان کو ہم نہیں دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اختلافات کے ہر انسان چاہتا ہے کہ میرائی نام ہر جگہ مشہور میرائی نام ہر جگہ پہ لیا جائے گا اور اسی لئے ہر ایک انسان جو دیندار ہے جو قرآن مجید کو جانتے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان کا عمل ان کا پرنا اللہ رب العالمین کے لئے ہے تو وہ اختلاف پر نہ جائے اگر ان کا پرنا ان کا عمل لوگوں کو دکھلانے کے لئے ہے اسی لئے وہ اگر ایک مولوی کوئی حدیثی مبارکہ بیان کرتا ہے دوسرا مولوی اس کا چلینج کرتا ہے کیوں کیونکہ میرا نام ہر جگہ پہ لیا جائے گا اور لیکن یہ کسی کو یہ فکر نہیں ہے یہ کسی کو اس بات کا ڈر اور احساس نہیں ہے کہ قیامت کے دن روز محشر میں سب سے پہلے ایک حافظ کو ایک عالم کو ایک بیان کرنے والے کو ایک دولت والے کو جہنم میں گھسیرتے میں لیا جائے گا اس کے وجہ کیا ہے اس کے وجہ یہی کہ جو آج کر معاشر اور سماج میں ہو رہا ہے اگر دعوت الاللہ کی طرف ہوگی دعوت رضا الہ کی طرف ہوگی تو وہ لوگ کامیاب ہے وہ عالم بھی کامیاب ہے وہ حافظ بھی کامیاب ہے وہ دولت والا بھی کامیاب ہے اگر نیکی اللہ رب العالمی کے رضا کے لئے اگر نیکی دنیا کے لئے دکھلاوے کے لئے ہے تو جہنم کی طرف موخ کے بھل گھسیٹا جائے گا چاہے وہ حافظ ہو کتنا بھی بڑا حافظ ہو وہ عالم ہو کتنا بھی بڑا عالم ہو وہ خطیب ہو کتنا بھی بڑا خطیب ہو اس کی آواز کتنی بھی بہترین سنے لئے آواز ہو ایک دولت والا کتنا بھی وہ امیر ہو اسی طرح ایک اللہ کے راستے میں لڑنے والا جہاد کرنے والا کتنا بھی وہ بہتر ہو سارے کے سارے جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے کیونکہ وہ دخلاب ہوگا ریاقری ہوگی گمند ہوگا فقر ہوگا اس لئے اللہ تبارک و تعالی کو وہ عمل ضرورت نہیں ہے اور اختلافات یہ چیز ہے اگر یہ میری بات میں آپ کے سامنے ایک ادنا سا طالب لہوں اگر ان لوگوں تک پہنچ جائے جو اختلافات پر آپ نے آپ کو بھرچر کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں لیکن ایک دوسرے پر مضمت کرتے ہیں ایک دوسرے پر اگلیا اٹھاتے ہیں تو یہ بالکل ایک ریاقری ہے ایک گمند ہے تو شاید ایک مسلمان کو ایک عالم کو ایک حافظ کو اس طرح کے بیانات سے اجتناب کرنا چاہیں اس طرح سے مضمت کرنے سے اجتناب کرنے چاہیں کیوں کیونکہ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے فیصلہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں اور تمام مسلمانوں کے باس قرآن مجید ہیں بہترین ہدایت ہے لیکن جب آپ اور میں اس کو مل کر پڑھیں گے سمجھیں گے دیکھیں گے تب جا کر اختلافات ختم ہو سکتے ہیں ورنہ اختلافات دن بہ دن بھرتے جا رہے ہیں اور یہی قیامت کے آخری نشانی اور دوسری وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اختلافات کی کہ لوگوں کو آپس میں جھگڑانا نماز تو پڑھنا جانتی نہیں روزہ رکھنا جانتی نہیں اللہ کے راستے میں خرج کرنا جانتی نہیں لیکن لوگوں کو آپس میں لڑانا جھگڑانا مولیوں کو آپس میں اختلافات پیدا کرنا تو یہی تو مرافق کی نشانی ہے یہی تو شیطان ہے یہی تو ابلیس کی شکل ہے کہ لوگوں کو جھگڑانا فطر فساد کیا اندر مبتلا کرنا اور یہی تو وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور شیطان کو نزدیک ہو رہے ہیں اور شیطان کبھی یہی تو وعدہ ہے لیکن ہر انسان کو چاہیے ہر انسان کو چاہے کہ ان یعنی کہ ان تمام باتوں پر گھر و فکر کرنا گہری نظر سے دیکھنا کیا ہم اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو کس بات میں لڑ رہے ہیں قرآن تو سامنے ہے اگر حدیث میں اختلاف ہو گئے تو قرآن میں اختلاف نہیں ہو سکتا نعوذ باللہ قرآن تو سب علف لام سے رہے کرمینہ جنتی وننہ اس تک سب کے پاس ایک کے پوری کا آئی نات اس میں تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا ہے نہ قرآن میں جید کا ایک زبر زیر نہ ایک نکتہ تک بھی یعنی کہ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے پھر قرآن میں جید کو دیکھیں اس کی تفسیر کو دیکھیں اور تفسیر ابن کسیر میں سب کا یعنی کہ اتفاق ہے چلو باقی تفسیروں کے اندر ممکن ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ کبھی کمی کبھی زیادتی کی ہوگی لیکن تفسیر ابن کسیر میں تو کوئی اختلاف نہیں نہ کمی ہے اس میں نہ زیادتی ہے اور قرآن مجید کا ترجمہ ہے ملکہ سامنے پڑھ کر لیکن کچھ لوگ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں لیکن معنی غلط لے رہے ہیں اور کچھ لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں کچھ لوگوں کے پاس قرآن مجید کا علم ہے لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں دوسرے تک پہنچانے کی صلاحیت نہیں دوسرے کو مارٹیویشن کرنے کی صلاحیت نہیں لیکن ایٹ لاسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر انگلے اٹھا کر ایک دوسرے کو مضمت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو طبعہ برباد کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم اندر فرمان ہے جب آپس میں لوگوں کے درمیان کو اختلاف کلا ہوتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کرو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کھولو پڑھو دیکھو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو اختلافات انہی چیزوں سے ہوتا ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا ہی نام ہر جگہ پہ ہو اور دوسرے اختلاف ہے کہ کسی کو ہم آگے نہیں نکلنے دیتے ہیں یہ اللہ کی اسی لئے یہ نشانیاں یہ توفان یہ تباہی یہ مچ رہی ہے بے ہیائی فیل رہی ہے نہ گھروں میں کسی کو سکون ہے نہ بازار میں کسی کو سکون ہے نہ گھروں میں کسی کو سکون ہے نہ کھانے پینے میں نہ اٹھنے بیٹھنے میں نہ چلنے پینے میں خالص کس پہ لگے منافقت کی پیچھے اور میکسیمم نائنٹی فرم پرسنٹ مسلمان اس وقت منافقت کی پیچھے اور پانچ پرسنٹ مسلمان جو جن کی بدعوت کی وجہ سے ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں یہ آسمان اور زمین کھڑا ہے خالص پانچ پرسنٹ مسلمان نائنٹی فرم پرسنٹ مسلمان اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں پینسوں کے لئے ووٹ کے لئے دنت حاصل کرنے کے لئے لوگوں کو قطع کرنے کے لئے لوگوں کا کھون پینے کے لئے لوگوں کی زمین لوٹنے کے لئے لوگوں کا حق ہڑف کرنے کے لئے نائنٹی فرم پرسنٹ مسلمان اس طرح تباہ وبربرد ہو چکے اور پھر دوسرے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اخترافات تینی چیز یہ آخری نشانی ہے آخری امت ہے اور آخری امت کے دوران درمیان بہت زیادہ یعنی یہ فساد ہوگا بہت زیادہ فطرہ ہوگا بہت زیادہ اخترافات ہوں گے وجہ تو یہی ہے کہ ہم نے ایمان اور اپنی یہ ضمیر کو بیچ ڈالا ہے ایمان کو ہم بیچ رہے ہیں ایمان کو نقصان دے رہے ہیں ایمان کو ٹھوس موچا رہی ہیں پھر جا کر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں سر پہ ٹوپی ہے داری لمبی ہو کمیز سلوار کمیز لگی ہو اندہ نباس لگاؤ اور سنٹ مہنگی سے مہنگی جسم پہ محاسبہ کیا نہیں کبھی اپنے اہل ایال کا محاسبہ کیا تو معاشرہ جس سے تباہ وہ ورباد ہو گیا اکثر وہ بیسر آپ دیکھو آپ معاینہ کرو سکونوں میں کیا ہو رہا ہے کالوجی میں کیا ہو رہا ہے یونسوی میں کیا ہو رہا ہے بازاروں کے اندر کیا ہو رہا ہے شہروں میں کیا ہو رہا ہے تو کسی نے اس پر آواز اٹھائی کوئی اس پر آواز اٹھا رہا ہے بدکاریاں اس وقت آر آم ہو رہی ہیں شراب آم ہوتے جا رہی ہیں زنا آم ہوتا جا رہا ہے لوٹ مر آم ہوتا جا رہی ہیں گریبوں کا حق کھایا جا رہا ہے کوئی اس پر آواز اٹھاتا ہے جو آواز اٹھائے گا وہ بھی کچھ دنوں کے بعد پہنے سے لے کر بک جاتا ہے ایمان کو بیج دیتا ہے اقتلافات نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا فترہ نہیں ہے پھر کیا ہے لڑائی جگرہ پھر کیا ہے اس سے بہر کر اقتلافات کیا ہو سکتی جب ہم اپنی ایمان پر مضبوط نہیں ہیں اور نہ ہی ایمان کے اندر پوری داکی ہے تو باراللہ اللہ سے برک ہوتے حالی آپ اور مجھے سننے سے زیادہ